اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ جملے دنیا کے لیے پانچ جملے آخرت کے لیے پانچ جملے دنیا کے لیے پانچ جملے آخرت کے لیے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مندرجہ زیل دس کلمات کو نماز فجر کے وقت پہلے یا بعد میں کہا تو وہ شخص ان کلمات کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے حق میں کافی اور کلمات پڑھنے پر عج و ثواب دیتے ہوئے پائے گا نماز فجر کے پہلے یا بعد میں کہا تو وہ شخص ان کلمات کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے حق میں کافی اور کلمات پڑھنے پر عج و ثواب دیتے ہوئے پائے گا پہلے پانچ کلمات دنیا سے متعلق ہیں اور باقی پانچ آخرت سے متعلق ہیں دنیا کے پانچ کلمات یہ ہیں کافی ہے کافی ہے مجھ کو اللہ میرے دین کے لیے نمبر دو حسب اللہ لما اہم منی کافی ہے مجھ کو اللہ میرے کل کی فکر کے لیے حسب اللہ لما اہم منی کافی ہے مجھ کو اللہ میرے کل کی فکر کے لیے حسب اللہ لما اہم منی کافی ہے مجھ کو اللہ میرے کل کی فکر کے لیے نمبر تین کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے نمبر چار کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے نمبر پانچ کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو دھوکہ اور فریب دے مجھے برائی کے ساتھ کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو دھوکہ اور فریب دے مجھے برائی کے ساتھ کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو دھوکہ اور فریب دے مجھے برائی کے ساتھ اور آخرت کے پانچ کلمات یہ ہیں نمبر ایک کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے وقت کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے وقت کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے وقت نمبر دو کافی ہے مجھ کو اللہ قبر میں سوال کے وقت کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے وقت نمبر تین کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے پاس یعنی اس ترازو کے پاس جس میں نام عمال کا وزن ہوگا کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے پاس جس میں نام عمال کا وزن ہوگا کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے پاس جس میں نام عمال کا وزن ہوگا نمبر چار کافی ہے مجھ کو اللہ پلے سرات کے پاس کافی ہے مجھ کو اللہ پلے سرات کے پاس کافی ہے مجھ کو اللہ پلے سرات کے پاس نمبر پانچ کافی ہے مجھ کو اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر توقل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں کافی ہے مجھ کو اللہ تک